آل جین کے ہوم گارڈ ویل فیر ایسوشیشن نے آج اپنی مانگوں کو لے کر سرکار کے خلاف پردرشن کیا پردرشن کی آگوائی کر رہے سنگتھن پردار کملا شرما نے کہا کہ آنے راجیوں میں ہوم گارڈ کو تین سو پیسر دن کام مل رہا ہے جبکہ جبکہ مکشمیر میں نہیں انہوں نے کہا کہ انہیں بھی ریگولر کام دیا جائے میں آل جین کے ہوم گارڈ ویل فیر ایسوشیشن کی پریزنٹ کملا شرما بوری ہوں ہماری سرکار کے آگے بار بار جہی دیمار تھی کہ جیسے باقی سٹیٹوں میں ہوم گارڈ کو ریگولر ڈیوٹی مل رہے گیا جمہو کشمیر میں کیوں نہیں مل رہے گیا ہم جینی کہتے کہ ہم روڈ بلا کریں گے ہم سرکار کو بلا کریں گے جو ہمارا کام ہوگا نا وہ سرکار کو بلا کرنا ہوگا ہمارا کام کہ جب پورے ہندوستان میں ریگولر ڈیوٹی مل رہے گیا پورے تین سو پیسے دن جمہو کشمیر میں ڈیڑھ سو دن تو ہم چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹی بنایا نہ تو ہمیں جھوٹی کا دیا گیا اگر تین سو ستر تھا تب بھی ہم ایسے تھے آج اگر آپ نے تین سو ستر تھوڑا ہم آج بھی بیاسے ہی ہیں جیسے تین سو ستر کے پہلے تھے تین سو ستر کے بعد بھی بیاسے ہی ہماری حالات ہے کسی ایک بھی ایمپی نے ہماری وائنی اٹھائی جس کو ہم آفرش سے لے کے ہرش تک پہنچاتے ہیں اور انہوں نے ان لوگوں کو کھٹے میں ڈالا تو ہم بار بار آل جی صاحب سے ہوم منسٹر سے ہوم سیکٹری سے آل انڈیا پرائیم منسٹر سے اور گرہ منتری جی سے اور آشتپتی سے جہی اپیل کر رہے ہیں کہ ہمیں ریگولر ڈیوٹی جی دی جائے جو تین سو پیسے دن کی ڈیوٹی ہے ہندوکستان کے اندر آج بھی غلام ہومگار ہے جمہو کشمیر کا بھارت کا آنگ نہیں مانا جاتا تین سو ستر توڑنے کے بعد بھی تو میں جہی سرکار کو اپیل کر رہی ہوں آج دو ہمارا ٹریلر ہے لیکن آنے والی لیکشن میں ہم دکھائیں کہ ہم بدلاب جاتے ہیں جمہو کشمیر کے اندر کیونکہ جو بیدائک بنائے ہوئے وہ شہ سال کے لیے آتے ہیں آپ نے ان کو پینچن پوری فیسنٹی دی ہوئے ہم سٹھ سال نوکری کر کے جائے گے ہمارے لیے کون سی پینچن دور میں نے بنائی ہے ہم چاہتے ہیں جو ہمارے جوان رٹائر ہو رہے ہیں ان کو پینچن دی جائے لگو کیا جائے اور ریگلو ڈیوٹی دی جائے یہ ہمارے سرکار کے آگے بار بار یہ ہی اپیل ہے جائے ہی جائے پارے پھر ہم گارڈ میں میرے سسیشن سکتا ہے ہی بار جیسٹس ہی بار جیسٹس مکوکو